موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کی میز پان ڈاکٹر نبیہا علی خان کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک فٹ فٹ مزے میں آپ سب کو صبح کی جو ہے وہ بہت بہت گوڈ مارننگ کہتی ہوں میں تو ویسے آپ لوگوں کو اور حال چال بھی پوچھی لیتی ہوں تو آج کا حال چال جو ہے وہ آپ کیسے ہیں ٹھک ٹاک ہیں خرید سے ہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسے لگ رہے ہیں آپ کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں اور آج کا پروگرام خاص طور پر ہم جس جگہ سے آپ کے لیے کر رہے ہیں اور سپیشلی کر رہے ہیں یہ ایک خاص جگہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام اور ہیلتھ لانچ سے ہم آپ کو جو ہے اسپیشلی یہاں پر ہمارے ایک بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے یہ ہیلتھ لانچ کلینک جو ہے وہ بنایا اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اویڈنس دی جائے سکن کے حوالے سے سکن ٹریٹمنٹس کے حوالے سے سکن ڈیزیز کے حوالے سے کیونکہ سیلون میں جو ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں اور جو ایک پوفیکٹ ڈاکٹر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس میں بہت فرق ہے تو لوگوں کے اویڈنس کیلئے آج کا یہ سکن سپیشل جو ہے وہ پرگرام ہے جس میں سکن ٹریٹمنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد عدریس اختر صاحب اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب آر سپیشل آپ کے ساتھ پرگرام ویلکم ویلکم اور آپ کی جو بھی کریٹیوٹی ہے جس طرح آپ سکن میں ماشاءاللہ جو ہے وہ ڈرمٹالوجی کے حوالے سے سکن ڈیزیز کے حوالے سے لوگوں میں اویرنس قائم کرتے رہتے ہیں مختلف چینلز پر ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ خود آپ کو وزٹ کیا جائے بیکھا جائے کہ یہاں پر آپ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور کیسے لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں تو پہلے ہم ذرا جنرل ڈسکرشن کر لیتے ہیں آپ سوڑا سپنے کلینک کے حوالے سے بتا دیجئے اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں پر کیا کیا گا ہو رہا ہے یہ آئیڈیا ہم نے کنسیف کیا تھا کچھ در پہلے میں ایکچولی جیسے تھوڑی در پہلے ہی باہر سے یہاں پی شفٹ ہوں اچھا تو میں نے مختلف جگوں پر یہاں پہ دیکھنا شروع کیا کام کرنا شروع کیا تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوہرنیس وہ بہت ضروری ہے وہ کوئی بھی دپارٹمنٹ لے لیں آپ ٹریفیکس کی اوہرنیس سے لے کے میڈیکل کی اوہرنیس تک ہر دپارٹمنٹ میں ہمارے لوگوں کو اوہرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایڈیوکیشن میں بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ میڈیکل میں میں سے بھی زیادہ کہ بہت زیادہ اوہرنیس کی ضرورت اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگ وہ سیدھے سادھے سادھے لوگ مختلف جب وہ بے پھنس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہی تب ہے جب ان کا کیس کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہوا ہوتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے کہیں سے کچھ نہیں بان پا رہا ہوتا میں کسی کے اگیس بات نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ جو کوئیکس ہیں یا جو اناثرائز جن کی کوالیفکیشن نہیں ہیں ان کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ سکین کا مسئلہ ہے بہت ڈیفیکل مسئلہ ہے ڈیفرنٹ ہے اور سکین کے حوالے سے میں سمجھتے ہوں کہ لوگ بہت زیادہ جو کانچس بھی ہوتے ہیں ڈیپریشن میں بھی آجاتے ہیں ایون کے میں نے انسائیٹی پیشنٹس بھی دیکھے جن کی سکین صاف نہیں ہے اچھی نہیں ہے تو وہ انسائیٹی اس وقت جو ہے وہ سروائیور ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سکین کا صاف ہونا سکین پہ دانوں کا نہ ہونا یہ کتنا ضروری ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم اگر کوئی جنرل ایک بات آپ شیئر کرنا چاہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لازمی لینا چاہیے تو وہ کیا ہے سب سے پہلے جو آپ نے انسائیٹی اور ڈیپریشن کی بات کی اس کو میں تھوڑا سا آگے لے کے سلوں جیسے ہم ایکنی کی جب ہم لوگ ایکنی موس کامن سکین ڈیزیز ہے کہلے ہر بندے کو اٹی اٹی فائی پرسین جو ہم اپنی لائف ٹائم میں سب کو ملتی ہے تو ایکنی کی جب ہم کلاسیفکیشن کرتے ہیں مائل موڈریٹ تو سویر جب جاتے ہیں تو سریٹمنٹ اسی حساب سے ہوتی ہے سویر کی ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مائل کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر مائلڈ ایکنی والے پیشن میں ڈیپریشن ہے ایک پیمپل ہے فیس پہ اور اس پر ڈیپریشن ہے تو ہم اس کو سویر میں کنورٹ کر دیتے ہیں اسی حساب اور اس کی ٹریٹمنٹ ہی وہاں سے شروع کرتے ہیں سکین کے ساتھ اور انزائیٹی اور ڈیپریشن کا ایک اچولی دامن کا ساتھ والی بات ہے کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سکین ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے نمبر وان اور نمبر ٹو سکین ہی ہمارا برینڈ ہے اچھا دیکھیں ایک فیس ہی تو ہے آپ کے پاس جو آپ نے دکھا رہے ہیں اگر آپ کا فیس جو ہے وہ کلیر نہیں ہے خوبصورت نہیں ہے تو پھر دیکھنے والا بھی اس طرح ٹریک نہیں ہوتا اور آج کل ہمارے ینگسٹرز کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ سکین کلیر ہونی چاہیے بلکل اچھا فیس کلیر ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہوتا تو پھر بزار سے جو ہے وہ کوئی سو روپے کی ڈیڑھ سو روپے کی دو سو روپے کی کریمیں جو ہیں وہ فیس پہ ملی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس سے رنگ گورا ہو جائے گا یہ رنگ گورا یہ مجھے آپ دیکھیں سرٹیفائر ڈاکٹر ہیں آپ آثانٹک ڈاکٹر ہیں آپ مجھے اس کو کلیر کریں کہ میں اس اس کو نہیں مانتی کہ سکین کو وائٹ کرنے کے لیے کوئی چیز اویلیبیلیٹی ہوتی ہے کسی کی یا کوئی انجیکشنز یا کوئی ایسی ڈریپس چیز اویلیبیل ہے یہ کچھ اور پیٹرن ہوتا ہوگا بٹ اس طرح سے اگر گورے ہونے لگیں لوگ تو کوئی کالا ہی نہ بچیں آپ کیا کہتے ہیں بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے میں نے چونکہ ملٹی نیشنل جگہ پہ کام کیا ہوا ہے تو یہ کالا اور گورا جو ہے نا یہ ایکچولی کونسپ صرف سب کونٹیننٹ میں ہے ٹھیک خوبصورتی کا میار کلر نہیں ہوتا بلکل ٹھیک لیکن چونکہ ہمارے ہاں سیٹ اپ ایسا ہے تو اس لیے اس کو جو ہنا وہ آپ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ ہمارا سلسلہ ایسا ہے سیٹ اپ ایسا ہے ہمارا انوائرمنٹ ہمارا جو کلچر ہے نا اس کو ساتھ لے کے ہی ہم چل سکتے ہیں بلکل ایسا ہے اب میڈیکل میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے جو میڈیکل کی سب سے بڑی جو انوائنشن تھی نا وہ تھی پینسلین ٹھیک آپ جانتے ہوں گے اس کو کہ سب سے پہلے جو انٹی بائیٹک آئی تھی نا وہ پینسلین تھی لیکن اگر اس کی ہسٹری کو پڑے نا تو پینسلین پہ ریسرچ انٹی بائیٹک کے طور پر نہیں ہو رہی تھی بلکل ٹھیک ہے کسی اور جگہ پہ کر رہے تھے کام تو ایک دام سے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ کلسر میں لگایا ہو اور بیکٹیریا مر رہے ہیں تو انہوں نے فوراں اس کو ایز ان انٹی بائیٹک اپروف کر دیا بالکل ٹھیک اب جب آپ نے یہ بات کی کہ جو وائٹننگ ڈریپس ہیں جو گلڈا تھیون کہہ لیں دیکھیں اسٹن آن ان آن ہے مختلف سیلونز میں ہر جگہ پر وداوٹ انی سرٹیفکیشن وداوٹ انی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے ایسا کیوں اب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہوگی ایک تو یہ ہے کہ وائٹننگ انجیکشن ہونے چاہیے یا نہیں اور ایک یہ ہے کہ وہ سالونز پہ ہونے چاہیے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے سالونز پہ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب یہ جو گلوٹا تھی ہونا ان کا بھی ایکچولی ایف ڈی اے نے آج تک اس کو ایز سکین وائٹننگ اپرووڈ نہیں کیا یہ اپرووڈ نہیں ہے میرے پاس پیشنٹ ساتھ ہیں میں اگر کو اپتا تھا ہوں کہ یہ اپرووڈ نہیں ہے یہ ایکچولی اس کا سائیڈ افیکٹ ہے what we are going to get یہ ایمیونٹی بوسر کے طور پر جو کرونک ڈزیزیں ہیں ہائی دیپنڈنسی یونٹس میں ہوتے ہیں سیس کو گئی یہ سائیڈ افیکٹ کی دیکھنے بہت ضروری ہیں رینل فنکشنز بہت ضروری ہیں اور سی بی سی دیکھنے بہت ضروری ہیں اگر یہ تین بلاڈ ٹیسٹ آپ نہیں کرتے اور اگر ان میں کوئی پرابلم ہے تو پھر جو فائدے کے جائے نقصانات زیادہ ہوں گے اس لئے میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہی کلائنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کیونکہ اگر کلر ہی خوبصورتی کی میار ہونا تو آدھی دنیا وہ کبارے رہ جائے دوسرے ورڈز میں سیمپل ورڈز میں یہ ہے کہ ان کی شادی آئیں ہی نہ ہو لیکن میں نے آج تک ایسا کوئی نہیں لیکھا کہ جس کی کلر کی وجہ سے شادی نہ ہوگا وہ میل ہو ہا فی میل ہو نہیں سوچ تو دیکھی نہیں ہے نا سوچر یہی آتی ہے کہ ہمارا کلر فیر نہیں ہے خواتین کو دیکھ لڑکیوں کو دیکھ لیں جی کلر فیر نہیں ہے رشتے نہیں آتے آپ کی بیٹی تو کالی ہے بیٹا آپ کی بیٹی کا رنگ تو ساف ہی نہیں ہے آپ تو لڑکی اتنی کانشیس ہو گئے اس بات کے بارے ہمارا کلر فیر ہونا چاہیے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں یہ پرابلم شروع یہ سوشل میڈیا پر آلو پر آلو پر آلو پر آلو سوشل میڈیا بیٹی لگا لیں اتنی خوبصورت لگتے ہیں تصویریں اتنی فرنٹر ڈال گئی ہیں کہ آپ کسی کی تصویر دیکھیں گے اور ریال میں دیکھیں گے تو آپ کو زمین اسوان کا فرق لے گا میں اپنے کلائنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات وہ اللہ رب العزت کی ہے بے شک اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی بہترین صورت میں پیدا کیا ہے تو اب آپ کی فائٹ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو لے رہا ہے یا لوگوں کی بات کو لے رہا ہے لوگوں کی بات کو لے رہا ہے لوگ تو آپ کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں لیں گے وہ آپ کو اپریشیئٹ اسی صورت میں کریں گے ان کا آپ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے ادروائز وہ نہیں کریں گے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ پرفیکٹ ہے تو اس کا اگلا ورڈ وہ فیرون والا ہی ہوگا کہ آنا ربکم العالی کہ میں ہی ساب سے بڑا رب ہوں بلکل جی صرف اس جملے کو ہتم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے آپ میں اس ورلڈ کو جا کے پوچھیں اس سے فرینڈشپ کریں اور اس سے پوچھیں کہ تم خوش ہو اس کے دماغ میں بھی موجود ہوتا ہے کہ you are not the perfect person تو کہ پرفیکٹ ہے ہی کوئی نہیں پرفیکٹ خالق کائنات ہے اور مخلوق میں اگر کوئی پرفیکٹ ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کے بعد کوئی تیسرا دوسرا بندہ نہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا اس لئے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو احسن تاقویم میں لے کے جائیں بہترین صورت میں پرفیکٹ کا چکر میں پڑے ہی نہیں نہ چڑے بلکل ایسا کر رہی نہیں ایسا کر رہی نہیں صحیح ہے لیکن جب ہم ہم میڈیکل کی طرف آتے ہیں تو پھر دیفینیٹلی میڈیکل میں ڈیزیز بھی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہے بہت ساری میڈیسنز اب اتنی ساری میڈیکل کی جو موسٹ فیمس ڈرگز ہیں وہ سائیڈ ایفیکس کے طور پر یوز ہو رہی ہیں صحیح ہے بلکل ایسا ہو رہا ہے ان کی سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں لوگ ہش ہو جاتے ہیں گوھرے ہو گئے ہیں کہ گوھرے ہو گئے ہمیں یہ بینیفیٹ ہو گیا ہمیں یہ بینیفیٹ ہو گیا وہ اس میں زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے ملیریا کی ڈرگز کا بھی یہی تھا بلکل ایسا ہے آپ جونے میں بہت ساری ڈرگز ایسی ہیں جو سائیڈ ایفیکس کے لیے زیادہ یوز ہو رہی ہیں اچھا اب یہ ناظرین سمجھنے والی بات یہ ہے آج کا پروگرام ہم نے اسی چیز کے لیے کیا ہے کہ ہماری ینگسٹرز ہیں جو اتنے ڈیپریشن میں آگئے ہیں تو آج ہم آپ کو لے کر اس ہیلتھ کلینک میں اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں پر جو ڈاکٹر موجود ہیں وہ سارٹیفائیڈ ہیں اور ان کا پرابر طریقے سے ایک تجربہ ہے سالوں کا تجربہ ہے جو وہ اپنی سکن کے ساتھ جو ریلیٹ جتنی بھی ڈیزیز ہیں پروبلمز ہیں اب آج کل بوٹکس بوٹکس جو ہے وہ بڑا ایک نوملی اس کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے یہ بھی سیلون پہ جو ہے وہ آگیا ہے اب بوٹکس جو ہے یہ یہ ہے کے لیے بھی ہے اور سکن کے لیے بھی ہے یہ بھی مجھے زرہ بتائیے گا کیونکہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا کہ آپ جو ہے وہ بوٹکس ہر کروالیں کچھ اسی طرح کروالیں جبکہ میں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اسکن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بلکل ایسے باروں کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ایسے باروں کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ایسے باروں کا سیلون والے اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ کتر جائیں جنہوں نے درماتالوجی پڑی ہوئی ہے جنہوں نے سکن کے ساتھکس جو جانتے ہیں وہ کیا کریں گے آج آپ ساری چیزیں چن چن کے وہ لے کے آرہی ہیں جن کا سائیڈ ایفیکٹس ہی یوز ہو رہے ہیں اب بوٹاکس جو ہے نا ایکچولی یہ نیورو ٹاکسن ہے جو آپ جب ہم انجیکشن دیتے ہیں تو اس جگہ پہ جو نرو ہوتی ہے اس کو یہ پیرالیسز کر دیتا ہے اچھا اب جیسے موسلی یہ یوز ہوتا ہے جوریوں کے لیے جیرے پہ جو آجاتے ہیں جوریاں ان کے لیے اب وہ جوریاں نرو جب کرتی ہیں تو وہ مسلس کو پل کرتی ہے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے چونکہ وہ سکن سیگی ہوتی ہے تو وہ جوریاں آ جاتی ہیں اب ہم جب وہاں پہ انجیکشن دیتے ہیں تو اسپیسیفک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ کتنا دینا ہے بیسکیل یہ سکن ٹائٹنگ ہے ٹائٹنگ ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے کیسے سکن ٹائٹننگ نہیں ہے سکن کو ایکچولی یہ لوس کرتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جو سکن آپ کی ٹائٹننگ کی وجہ سے جس پہ جوریاں آئی ہوئیں ہیں اس کو ہم انجیکشن دے کے وہ ریلیکس کر دیتے ہیں اب وہ جریہاں ہتم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے سکن ٹائٹننگ ایک الگ چیز ہے یہ ہیر کا موٹاکس کہاں سے آگیا ہے بس کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ لوگ مواشرے میں دیکھیں ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کچھ بھی کر رہا ہے مجھے تو اس کے سمجھ نہیں آتی کہ ہیر کے بوٹاکس میں ہوگا کیا ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ صرف سکن ٹریٹمنٹ ہے یہ صرف سکن ٹریٹمنٹ ہے بالوں سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیرٹن کچھ کہتے ہیں کہ کیرٹن ٹریٹمنٹ وہ پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک دورٹ ہوتی ہے اتنا نقصان دے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر سوچا جائے بالوں کی بات کی جائے تو بالوں کی ٹریٹمنٹ میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو بال باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں اب ان کی جو مین سٹرنٹھ ہے وہ روٹس سے آتی ہے ٹھیک ہے اب ان روٹس کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں آپ آئلنگ کر سکتے ہیں آپ سیرمز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی سکن میں آپ نے یوز کرنے ہیں بالوں کو بالوں کو لگانے کے لیے آپ نے ان کی برائٹ ایکسرا کر لیں گے وہ پالش ہے نا ہے کہ آپ نے پالش کر لیا برائٹ ہوگی پھر اس میں پی آر پی ٹریٹمنٹ کا بہت بڑا رول ہے پی آر پی ہے پلازما ریچ پروٹین ہم کلائنٹ کا پیشنٹ ہی کا بلڈ لے کے اس میں سے پروٹینز الگ کر کے دوبارہ سے انجیکٹ کر دیتے ہیں اچھا وہ بالوں کی روٹس میں انجیکٹ کرتے ہیں اس بیج پہ اب میں وہ زیادہ ٹیکنیکل ورڈز میں نہیں جاؤں گا تاکہ عام لوگوں کو آسانی سے پہل جو ہمارے بالوں کے وہ فیز جو سو رہے ہوتے ہیں انہ فولیکلز ان کو جب وہ پروٹینز ملتی ہیں تو وہ اٹھ پڑتے ہیں جاگ جاتے ہیں ہم کچھ کیمیکل پیلز کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کس طرح سے کیمیکل پیلز یہ مائل پیلز ہوتے ہیں ایکچولی ہوتا کیا کہ جو سپر فیشل سکینز اور ڈیبری ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم فیز پہ ایک چوٹی سی کوٹنگ کرتے ہیں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں مختلف ہیں اسٹائل سے اسٹائل اکیسرڈ ہے اس کے بعد گلائیکول اکیسرڈ ہے کافی سارے ہیں اس کو بھی ہم مائل موڈریٹ اور ڈیپ پیلز میں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیشنٹ کی سکن کے اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا دینا ہے اب سالونز نے یہ بھی شروع کیا ہوا ہے بھی شروع کیا اب پرابلم یہ ہے آپ لوگ اس کے عوالوں کے آواز کی نہیں اٹھاتے ہیں دیکھیں اتنا آپ نے پڑھا اتنی ڈگریز باہر سے لیں اتنی آپ کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں اتنی سپیشلائزیشنز موجود ہیں وہ آکے یہاں پر مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جوہ وہ کام پہ کھڑے ہیں کہ جب آپ آلا ہی کام جوہ دوسرے بڑے آرام سے جوہے وہ صرف یوٹیوب سے سیکھ کے کر دیتے ہیں اس میں دو پرابلمز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری پپولیشن کا بہت بڑا رول ہے بہت زیادہ پپولیشن ہے اب آواز اٹھا کے کتنے لوگوں تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک ڈاکٹر اگر آٹھ سے دس گھنٹے کام کرتا ہے ہمارے لئے ہمارے ملک میں ویسے ہی جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کی ریشو بہت کام ہے سپیشلس تو بہت دور کی بات ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آواز اٹھانے سے بھی زیادہ ضروری جوہاں اس میں لیجسلیشنز کا بڑا رول ہے اس میں میں دبائی کو کوٹ کروں گا میں وہاں پہ تھا تو آئی سے کوئی آٹھ دس سال پہلے وہاں پہ ایسے ہی تھا کہ سالونز والے بوٹاکس بلگا رہے ہوتے تھے ایون پلاسٹک سرجریز لوگ آتے تھے ہوتلز میں تھیرتے تھے وہاں پہ کر کے چلے جاتے تھے اب جب وہ گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو جو ان کی دبائی ہیلتھ اتھارٹی تھی اور باٹھی کی اتھارٹیز تھی وہاں پہ کوئی بندہ کسی بھی طرح کا میڈیکل کا کوئی کام نہیں کر سکتا انٹرلیس ان کے پاس لائیسنس ہے دبائی میں تو اس وقت آپ ایک جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لیٹر لکھ دیں یا نکال دیں ایون وہ بھی لوگ نہیں لکھتے نہیں لکھ سکتے اور نہیں کام کرتے وہ کہتے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے جہاں پہ تو ہم بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ نکال لکھتے اور کر لکھتے دبائی کا میہک آپ کو چھوٹی سی مطلب سے کلیو جیسے ہیں نا انہوں نے کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ جنرل پریکٹیشنر تین دن سے زیادہ نہیں دے سکتا ایسا ہی ہے ایک سپیشلس جو ہے وہ ایک ویک سے زیادہ نہیں دے سکتا سپر سپیشیلٹی ہے جیسے اب اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بون فریکچر ہو گئی ہے تو ایک جنرل پریکٹیشنر تین دن سے زیادہ اس کو سکلیو نہیں دے سکتا وہ جو مرضی کر لیں آپ اس نے کہنا جی آپ کو ارثوپیڈیشن کے پاس کی جانا ہے ارثوپیڈیشن اس کو تین مہینے کی بھی دے دے گا لیکن یہ ہے کہ جو اس کی فیلڈ ہے وہ وہاں پہ جائے گا بلکل ٹھیک ہے وہ سٹک رولز ہیں وہاں پہ ہونے بھی چاہیے اور ان میں بھی یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے اس میں وڑا ٹائم لگتا ہے پہلے انہوں نے اپنا انفرسٹرکچر رہا وہ دیولپ کیا ٹھیک ہے اب ان کی ڈاکٹر پیشنٹ ریشو دنیا میں سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں لگزریز لیکن یہاں پہ ڈاکٹرز ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ریشو بہت کم ہے تو وہاں پہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اچھا ہمارے باس بہت اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں آپ جیسے کابل ڈاکٹر جو اس وقت جو ہے وہ اپنے کلنکس کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں لوگوں میں وینڈس تے رہے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے صالیڈ والا نے اچھے والا ٹریٹمنٹ جو آپ اور کم پیسوں میں ملتا ہے بہت زیادہ آپ لوگ چارج بھی نہیں کر رہے کیونکہ زائر آپ کو پاکستان کی عام کا بھی بتا ہے کہ کیا وہ کتنا چارج کرنا چاہیے ان سے کتنا نہیں یہ ٹریٹمنٹ باہر کے ممالک میں بہت مہنگا ہے بہت ایکسپنسیو جی بہت ایکسپنسیو ایکسپنسیو اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پر یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لوگ لیتے بھی ہیں ان کو ویرلیس پی ہے ان کو پتا بھی ہے کہ ہم نے اپنی سکن کو کیسے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے ہیں لیکن یہاں نہیں ہے اور یہاں لوگ بھاگتے ہی سیز سے ہے کہ جی ہم اگر ایک جو سرٹیفائیڈ ڈرمتالجس کے پاس جائیں گے تو تین ہزار اس کی فیز ہی دینی پڑے گی پھر اس کی فیز دینی کے بعد اس نے جس جو ہے وہ جو کریمے لیتے دینی ہے وہ ہی جائے وہ ہزاروں کی جائے وہ آ جائیں گی یہاں بھی تو تھوڑا سا اب یہ کہ میں نے اپنی فیز جو رہا دو ہزار رکھی ہوئی یا تین ہزار نہیں رکھی ہوئی دیکھیں آپ نے ہزار میں کم کر دیا نا اس لیے کہ میں یہ نہیں شاہتا کہ میرے پاس صرف وہی لوگ آئے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو میں ان کو فری بھی دیکھنے کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اٹلیس میں کہا کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ سپیشلس کو دکھا لیں سپیشلس نے ٹریٹمنٹ دے دینا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے جی پی کو جا کے دکھاتے رہے وہ کرتا رہے جو ساری دنیا میں چال رہا ہے کہ سپیشلس کو وہ تین چار مہینے کے بعد دکھاتے ہیں ایسا ہی ہے انفارشنیٹلی صرف یہاں پہ نہیں ساری دنیا میں یہ ایک سپیشلس ہے تیسری چیز جو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی ہو آپ کا فیس آپ کا برینڈ ہے کوشش یہ کریں کہ اپنے فیس کے ساتھ نہیں کھلیں ہم کپڑوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں کپڑی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنے بیگز یہ وہ اپنی سکین پہ جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں بالکل ایسا ہے ہم اس کی ان کے بارے میں کہتے ہیں سب سے سستی چیز لگا لیں اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ سالون میں جیسے آج کل ہائیڈرا فیشل بڑا کام مانینے ہیں ہائیڈرا فیشل بہت زیادہ چل رہا ہے بالکل ہائیڈرا فیشل تو اتنا لیڈیز میں ان ہو چکا ہے کہ اب تو جنٹس بھی کروا رہے ہیں کروانے میں ہرج کوئی نہیں ہے کروانا چاہیے یہ اچھا ہے ایج میں بتائیں کس ایج میں کروانا چاہیے یہاں تو سولہ سال کے بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو ہم نے فیشل کروانا ہے ہمیں ہائیڈرا فیشل چاہیے ہیں ہائیڈرا فیشل ایکچولی ہاملیس ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کلنزنگ ہے ایکس فولیشن ہے اور اس کے بعد باقی کے پروسسز ہیں جس میں نارملی جو سکن میں ڈیبری ہے وہ زار نیکتی ہے کہ اس میں ہائیڈرا فیشل میں جس سے وہ پیلز نکالے جا رہے ہوتے ہیں وہ بلائک ہیڈز وغیرہ نکال جا رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھے پیسے اپنا ڈڑ جاتے گی کیا ہے نہیں اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشین کونسی ہے یہاں پہ جو چالیس پیس ساٹھ ہزار والی مشینیں بھی ہیں اور تین چار لاکھ والی بھی ہیں اس میں بھی ڈیفرنٹ ہے جو سالونز میں نارملی پڑی ہوتے ہیں وہ سستی مشینیں ہوتے ہیں اس سے ڈر لگے گا ابھی وہ خواتین جو ہے وہ سی سی کری ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں ہماری ہیڈروفیشل مشین ہے وہ نائن ان وان ہے اس میں نائن سٹیپس ہیں اس میں ہم نے ریڈیو فریکوینسی بھی ڈالی دیا تاکہ سکن تھوڑی سی ٹائٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہلٹرسون ٹریٹمنٹ بھی ہے پھر کولنگ ٹریٹمنٹ ہے جس سے پورز جو اوپن ہوتے ہیں وہ ان کو ہم بند کرتے ہیں ہوتا کہ ہمارا لائف سٹیل ایسا ہے کہ ڈسٹ بہت زیادہ ہے سموک بہت زیادہ ہے جب باہر جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جب فیس پہتی ہیں تو پورز کلاغ کر جاتے ہیں اس وجہ سے سکن کی ٹون بھی انیون ہو جاتی ہے اس وجہ سے بلیک ہیڈز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان سب کو ریموو کر کے پھر ہم تین سے چار طرح کے ڈفرنٹ سیرمز یوز کرتے ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ سیرم کون سا استعمال کر رہے ہیں اور کس لئے کر رہے ہیں ہمارے پاس چار سیرم ہے آپ پیشنٹ کی سکن کے حساب سے کسی پہ ہم ایک یوز کرتے ہیں کسی پہ ہم تین کرتے ہیں کسی پہ ہم سیرم یوز بھی نہیں کرتے اس پیشنٹ کا ہے کیا اب کس ایج میں پندرہ سولہ کے بعد تیرہ کے بعد آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے وہ دو طرح سے آئے گی ایک تو یہ کہ آپ اپنی سکن کا خیال رکھیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو آپ سیکنڈ سٹیپ پہ رکھیں پہلے آپ خود سے تو اپنے ساتھ دوستی کریں بالکل ٹھیک ہے آپ کو خود سے دیکھیں آپ کو لائیسٹائل دیکھیں دیکھیں میں اپنے پیشنٹ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک مشین میں اگر آپ آئرن لوہہ ڈال رہے ہیں تو اس کی اینڈ پرادکٹ بھی لوہے کی ہی آئے گی وہاں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے لوہہ ڈال کے ایک ووڈ کی اچھی چیئر آجائے یا ووڈ ڈال کے لوہے کی آجائے یہ ہمارا بھی حساب ہے ہم بھی تو ایک مشین ہے نا انسان بھی مشین کی طرح ہی ہے بلکل حساب جو آپ نے کھانا ہے اس ہی نے باہر آیا جو انپوٹ ہے وہ ہی آؤٹپوٹ ہے وہ ہی آؤٹپوٹ ہے اور آپ کی آؤٹپوٹ جو نظر آتی ہے نا باقی لوگوں کو وہ آپ کا فیس ہے آپ کے ہینڈز ہیں یہ ہی آپ کا برینڈ ہے یہ ہی آپ کا برینڈ ہے اب آپ نے اپنی ڈائیٹ کو دیکھنے ہیں آپ آپ نے اپنے ڈاکسنز کھا کتنے رہے ہیں صحیح ہے اگر آپ جنگ فوڈ لے ہیں ہم میں جنگ فوڈ جنگ فوڈ جنگ فوڈ دیکھیں جنگ فوڈ اس کو میں اس لئے میں اپنے کلائنٹ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جنگ has to go into the bin صحیح ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا استعمق بین ہے تو ضرور کھائیں میں جنگ فوڈ ہو گیا ہے اے کل ورینکس پینے والاں ہیں یہ بوسٹرینکس پینے والے یہ لوگ سمجھتے ہیں بوسٹنگ درینکس پینے والے ہیں یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں اس سے ہمیں تاقتور Märn законч你 یہ ٹاکٹر سکتے ہیں کچھ بھی طاقتور نہیں ہوتے یہ سب سے زیادہ لیزی ہوتے ہیں یہ اتنے ہی زیادہ لیزی ہوتے ہیں اصل میں اس میں کیفین بہت زیادہ آتی ہے آپ کو ایمیلٹی سسٹم داؤن کرنے والی چیزیں ہیں اور اس وقت میں جہاں کووڈ چل رہا ہے جہاں یہ سچویشن چل رہی ہے کہ جس وقت آپ کو ایمیلٹی سسٹم جائے وہ ہائی سٹرانگ لیول پہ ہونا چاہیے وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ بوسٹنگ ڈرینکز وغیرہ یوز کر کے جو ہے وہ اپنا ایمیلٹی سسٹم تباہ کر رہے ہیں بالکل ہے سہی سکین بھی تباہ کر رہے ہیں بالکل ہے والیون جو ہے وہ اس سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں بلیک ڈرینکز سے تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں اپنے پیشنٹس کو کیسے اس میں ٹریٹ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں صاف کے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو دس میڈیسنز بھی لکھ دوں گا اس کا بینیفٹ آپ کو تب ہونا ہے چھے گھنٹے کی منیمم ہونی چاہیے رات کی دن کے ٹائم کی نہیں دن میں آپ سوئے نہ سوئے لیکن رات کو آپ نے چھے گھنٹے منیمم سونا ہی سونا ہے تب ہی جا کے آپ کے چہرے کا گلو باپس آئے گا پھر آپ کو پانی پینے پانی کے لئے میں کہتا ہوں کہ میں چھے گلاس پیتا ہوں میں آٹھ پیتا ہوں دس پیتا ہوں میں دو آٹھ دس تو منیمم ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو سب سے آسان کلیا یا گیج کہہ لینا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لپس ٹرائی ہو رہے ہیں یا آپ کو بات کرتے ہوئے بار بار لگ رہا ہے کہ میرا موہ ٹرائی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اناف پانی نہیں پیا پانی کی کمی ہے وہ آپ خود سے اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں پھر بہت سارے لوگ آتے ہو گاتے ہیں میں نے تین لیٹر پانی پیا ہے کتنے کب کب پیا ہے یہ ایک لیٹر صبح پیا ہے ایک لیٹر دوپیر میں پیا ہے یہ بھی طریقہ ہے جو ہے وہ غلط طریقہ ہے آپ ایک لیٹر پی کے آتے گھنٹے کے بعد جا کے اس کو واش روم میں نکال دیں گے ٹھیک تو آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کونسٹنٹ ہے پانی سہی پینا ہے پانی سہی پینا ہے اس کے بعد ویجیٹیبلز بڑی امپورٹنٹ ہے ایون کچھی سبزییں بھی آپ اچھے سے واش کر کے کھا سکتے ہیں جیسے سیلیڈز بنا سکتے ہیں فروٹس بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سکن کے وائٹامنز ہیں یہ ایک ہزار آٹھ سو دو ہزار کے وائٹامنز ہیں پندرہ دن سے ایک مہینے کے تو اب دو ہزار کے وائٹامنز کھانے سے بہتر ہے کہ آپ وہی فروٹس لے لیں اور آپ کے وائٹامنز پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اچھا یہ تو ہم ساری باتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ جہاں آپ کرتے ہیں جسے آپ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے لیکن ابھی ہم تھوڑا سے میں پلاسٹک سرجری پر بات کرنا جاہاں پلاسٹک سرجری ہے وہ آن ناون ہو گئی یہاں پر اور بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے نوز کو جو ہے وہ پلاسٹک سرجری سے ڈیفرنٹ کروایا یہاں پہ خواتین کے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نوز کا پتلا نہ ہونا ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری خواتین بہت کونشیس ہو جاتی ہیں ڈیپریشن میں آ جاتی ہیں ہم نے اس کی سرجری کروانی ہے پھر لیکس کی بات آ جاتی ہے آپ کو چیکس میں آپ کو بونز چاہیے اس کے لیے آپ سرجری کرواتے ہیں تو یہ آپ یہ بھی کرتے ہیں یہ میں نہیں کرتا یہ ہمارے پلاسٹک سرجر ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ کے ساپ سے آتے ہیں اور پھر وہ یہ ہے کہ جو اوپی ڈی پروسیجرز ہے نا روٹین کے وہ یہاں پہ کرتے ہیں باقی وہ ہسپٹلز میں جو تھیٹرز کے پروسیجرز ہیں وہ ہسپٹل میں جا پہ وہ در سکرتے ہیں لیکن یہ پلاسٹک سرجری میں نہیں کرتا وہ ہمارے سرجر ہیں ڈاکٹ تاہر وہ آیا کر آتے ہیں اپنے پیشنٹ کے حساب سے آپ کا لیزر ٹریٹمنٹ پہ گئی رہا ہے لیزر ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آئی پیل ہے اس کے بعد ہائیڈر فیشل ہے ہائی فو ہے ہائی فو ہائی فو ہے ہائی فو باڈی کا بھی ہوتا ہے جو ڈبل چین ہے یا ایکسرا فیٹس ہے اس کو ہم اس سے ریڈیوز کرتے ہیں یہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں الٹرسون کے سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں وہیووول ڈیڈیئیشنز نہیں ہیں جن سے پرابلم ہو اور یہ ہے کہ اس کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے ہیں اچھا صحیح ہے اور لوگوں کو خوبصورت بنانے کے اور کیا کیا سے نہیں کرتا ہوں سمال ہو رہے ہیں جو میرے آپ کو بتایا جیسے پی آر پی ہے مائٹر نیڈلنگ ہے اس کے بعد لیزرز سارے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے علاوہ باقی کے جو ٹریٹمنٹ سینڈرمپین ہے پلازمپین کو ہم یوز کرتے ہیں اور ستر سار کے لوگوں کو اب بیس سال کا بنا جاتے ہیں نہیں ستر سال کو پچاس کا کرلے پندرہ بیس کا فرق پڑتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ثریڈز بھی کروائیں بیس زیادہ ہو گئے ہیں کچھ ہوگا تو تب ہی ہوگا نا اگر سکن میں ہے مسلز کوئی نہیں ہے تو ان کو کیسے کر سکتے ہیں صحیح ہے فیٹس کے حساب سے آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹرز کا یہ ہی ہے میں کہتا ہوں کہ زندگی اور موت بندہ لکھوا کے آتا ہے اپنی زندگی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹرز جتنا مرضی زور لگا لے زندگی بڑھنے ہی سکتی نہیں بڑھ سکتی ہمارا کام صرف یہ ہے کہ لائف کی قوالیٹی کو امپروف کرنا ہے امپروف کرنا ہے یہ ہم یہاں پہ سکن کے لئے بھی کرتے ہیں کہ آپ کی قوالیٹی جو ہے نا وہ ہم امپروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہے پلاسٹک سرجن ہے تو وہ کہا کرتے ہیں کہ یار میں نے اپنے پورے ایکسپیرینس میں یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ سکسیسفل سرجن بننا چاہتے ہیں تو ان کے ورڈ چاہیں ڈاؤن پلے وید نیچر بلکل ٹھیک جو فطرت ہے اس کے ساتھ نہیں پلے کریں نہیں پلے کریں اب جتنا مرضی بڑے سرجن ہو جائے فطرت کو چینج کرنے والی بات نہیں ہوگی کہ ہمیں ناک چینج کروارے ہیں ناک چینج کروارے ہیں کام چینج کروارے ہیں چینج کروارے ہیں چینج کروارے سے آپ کو اللہ نے جو چیز دے دی ہے جیسی دے دی ہے اس پر آپ کیوں نہیں خوش ہوتے خوش ہونا چاہیئے کہ ہم غلقا نہیں ہوگی کہ خلاقا لاؤں کا لائل ہے کہ کام چاہیئے ترپڑس میں لائل کرتے ہوں ملارے ہیں otype میں ملارے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں سالون وا لوگوں کا وہ کرتے ہیں ملارے ہیں جیسے ہم آپ ٹرین کروارے ہیں ہم ٹرین کروارے ہیں ہم ٹرین کروارے ہیں ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنے جائز بھی ہے لیکن ٹھیک ہے صحیح آپ جب وضو کرنی ہے اور کام ہے تو اگر آپ نے پرمنٹ میک اپ کروایایا سیزیاں ہیں تو اگر کسے کریں نہیں ہوگا بہت ہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو جاتا ہے میں کہتے ہیں کہ آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ کو کرے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے یہ رنگ گورا کردے دریپس بہت سے سکن سپیشلسٹ بھی ایسے سالون پر بھی ایسے کتنے سیٹسوائیڈ ہیں دیکھیں میں اپنے کلائنٹ کو کہتا ہوں کچھ لوگوں میں ریزلٹس دو تین ٹرپس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ میں بارہ کے بعد بھی نہیں آتے یہ دو تین ٹرپس کتنے وقت سے لگتی ہیں؟ ہر ہفتے میں دو بھی یہ دپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ڈوز آپ یوز کرتے ہیں بڑے لوگوں کے میں نے سٹیٹس دیکھے وہ جی ڈرپ لگا کے جو ہے وہ پوست کر دیتے ہیں میں آگے سے بھائی کیا ہو گیا خیریت ہے تب یہ ٹھیک ہے کیا کیا مسئلہ ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی 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 کیا ہے وہ یہ ٹرپ لگوار ہے اس میں ڈوز کا بھی بڑا رول ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈوزز میں یہ آتے ہیں اور وہ ہی ڈوزز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس پیشن کے ویٹ کے حساب سے ڈوز دینی ہوتی ہے اب اس کے حساب سے آپ پروپر ڈوز دیں گے تو اس کے ریزلٹس آئیں گے اگر آپ بہت زارے میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے انجیکشن لگایا تھا انہوں نے بڑے سستے لگائے ہیں تو پہلے انجیکشن کے بعد بڑا چرزلٹایا تھا اب دیکھے سستے والی بات آگی نا یہ ہر جگہ پر ہوتی ہے ہر ڈوکٹر کے پاس جا کے دکاندر بنا دیتے ہیں ڈوکٹر کو کہ وہ کہاں کان گیا ہے اور وہ دکاندر سے بارگنگ شروع کر دی ہے کہ جی نہیں ڈوکس اب آپ کی تو فیسی بڑی زیادہ ہے کم کریں کم کریں ایسا ہی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو ہر ڈوز کی ایک ڈیفرنٹ پرائس ہے آپ 600 میلی گرامز لے رہے ہیں اس کی علاقہ ہے 5 گرامز لے رہے ہیں اس کی علاقہ ہے 75 گرامز لے رہے ہیں اس کی علاقہ ہے آپ نے بھی تو آگی سے پرچیز کیا ہے نمبر 1 اور نمبر 2 یہ ہے جو اب پہلی دفعہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ آپ کو 5 گرامز دے دیں گے وہ مہنگا ہے ٹھیک ہے اس کے ریزلٹ بھی اچھی آئیں گے وہ آپ کی باڈی ویٹ کے حساب سے ڈوز ٹھیک ہے ٹھیکے تک یہ انجیکشن جو ہے وہ پڑھتا ہے ایک انجیکشن کی کیمت کیا آ جاتی ہے نارملی جو یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ 15 سے 20 ہزار تک پر انجیکشن لوگ لگا رہے ہیں کچھ لوگ 25 بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ویٹ کیا ہے اس کو کونسی ڈوز دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اور اس کے بعد پیشنٹ پورا جہاں وہ چٹا ہو جاتا ہے گورا چٹا ہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنفرمیشن آپ نہیں دے دیکھیں ایک سائی ڈیفیکٹ دیکھیں آپ ایک سائی ڈیفیکٹ سے بات کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے اگر اس میں نہیں دیکھیں میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ سردرد کے لیے سردرد کے لیے آپ اینیڈول یوز کرتے ہیں ایک بندہ ہے اس کو کو ایک ٹیبلٹ کھانے سے سردر ٹھیک ہو گیا ایک بندہ ہے اس نے چار کھائی ہے اس کو پھر بھی نہیں ہوا اب یہ ہے کہ آپ کے جسم پہ آپ پہ باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے یہ ریاکٹ کرے گا اس میڈیسن کو اگر اس نے اچھے سے ریاکٹ کیا تو آپ کو ریزلٹ اچھے مل جائیں گے اگر نہیں ملے گا تو اس میں پھر نہ ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے نہ کسی اور کا ہاں یہ ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہاں یہ کہ آپ کو میں 100% ڈرل دیتا ہوں پھر اس کا قصور ہے لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے اصل سیچویشن کہ دیکھو یہ ہم افیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہم سائی ڈیفیکٹ کی بات کر رہے کیا آپ سائی ڈیفیکٹ پہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس سے یہ سائی ڈیفیکٹ ہوں گے نہیں نہیں ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سائی ڈیفیکٹ ہے یہ افیکٹ نہیں ہے آپ کا لیور چیک کرنا ہے آپ کے کڈنیز چیک کرنا ہے آپ کا سی بی سی چیک کرنا ہے اگر آپ کریں گے تو ہم شروع کریں گے ادر وائز ہم نہیں میں تو نہیں کرتا ٹھیک ہے جب تک میں کلینکلی وہ پیشنٹ سیف نہیں ہے میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سفید رنگ سے بہتر ہے آپ کے سانس چال رہے ہیں آپ جندہ سلامت شکر ادا کریں شکر ادا کریں صحیح بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہی بات آپ والی جو اکنی میں بھی ہم نے کی کہ اگر اس پیشنٹ کی دپریشن ہے یا اس کی مینٹل ایشوز ہیں اس پروبلم میں تو آپ کو ہلنے چاہیے مینٹل ایشوز ہیں مینٹل ڈیزیز ڈیس آرڈرز جو ہیں وہ آرڈی ایسے پیشنٹ کے اندر ہیں جس میں سکن پروبلم آرہی ہے بلکل ہے صحیح کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو انسان دوسرے انسانوں میں جو جانے ہی کابی نہیں سمجھ رہا بلکل ہے صحیح اس نے آپ کو جائے وہ کمرے میں بات کرتے رکھے رکھے وہ آئیسولیٹ ہے تو ویسے تو آج پر آئیسولیشن چلی رہی ہے لیکن آپ تو لوگ اسیس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کومیٹ کی سیچویشن میں آپ نے اس ٹریٹمنٹ کو کتنا محدود رکھا یا محدود کیا یا اس سے یہ کتنا ایفیکٹ ہوئی ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کومیٹ کے سلسلے میں یہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے اچھا آپ کا مین فنکشن تو یہ ہے اپنے ایمیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کمبینیشن دیتے ہیں وائٹمن سی کے ساتھ ویسے ہی یہ ایمیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے وائٹمن سی کے ساتھ اور بوسٹ کر دیتا ہے آپ کی ایمیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے تو کووڈ سے بچنے کے لیے یہ اچھی ٹریٹمنٹ ہے اچھا یہ سارے آ جائیں گے آپ کے پاس کووڈ سے بچنے کی ٹریٹمنٹ ہے سائیڈ فیکٹ یہ ہے آپ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ کووڈ سے کیسے بچنے ہیں ٹھیک ہے آپ بورے ہو جائیں بہت سے بڑھ جائیں بہت سے بڑھ جائیں بہت سے بڑھ جائیں وہ یہی کہ آپ اپنے رات کی نیند پوری کریں آپ جو فروٹ سے وہ زیادہ لیں اسپیشل سیٹرس والے جتنے بھی ہیں ان میں وائٹمن سی زیادہ ہے آپ پھنی لیں ٹھیک ہے پانی زیادہ پیئے پانی زیادہ پیئے کیونکہ جتنی آپ کی امیونٹی سٹرانگ ہوگی اتنے چانسز کم ہیں آپ کو وائرس کے اٹیک کے اور اگر وائرس آتا بھی ہے تو اس کا اٹیک کم ہوگا کیونکہ آپ کی امیونٹی سٹرانگ ہے وہ امیونٹی کا مطلب کیا ہے یہی ہے نا کہ جیسے آپ کی ایک آرمی ہے اگر آپ کی آرمی سٹرانگ ہے تو باہر سے آنے والے کچھ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کی آرمی سٹرانگ نہیں ہے تو دیفنیٹلی کوئی بھی اندر انٹرود کر جائے گا یہی آپ کی اس میں امیونٹی بوسٹر ہے بہت سارے لوگوں نے ہماری آدمی بہت سٹرانگ ہے اسے لئے تو پاکستان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دے سکتا الحمدللہ ہماری آدمی بہت سٹرانگ ہے بلکل صحیح کہ آپ نے proud to be a پاکستان وئی آر وئی آر حضرت روکس صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ وہ سکن سے related ہیں ڈرمیٹالوجسٹ ہیں آپ کا سکن کے ساب سے بہت سپیشلیزیشن سمی ایس میں مجھے بتائی گیا کہ یہ جو کلینک آپ نے یہاں کھولا ڈی ایچ اے فیس سکس کہلاتا نہیں ہے تو یہاں پر جب آپ نے یہ کلینک کھولا تو آپ نے کیا سوچا کہ یہاں پر آپ کو زیادہ مطلب پریفرنس ملے گی اور پھر آپ نے یہاں پر کون کون سی ڈو میںن میں ڈاکٹرز پیٹھتے ہیں کیا کیا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ضربتا ہے یہاں پر کولنے کا سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ میرے گھر سے چون کے قریب ہے تو مجھے اس لیے یہ سوٹ کرتا تھا دوسرا یہ سیچریٹڈ بھی نہیں تھا یہاں پر سکوپ بھی کافی زیادہ تھا تیسرا یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اچھی جگہ بھی ہو اور ہر طرح کی لوگوں کو میں ہر طرح کی فیسلیٹیز دے سکوں ٹھیک اور جہاں تک تعلق ہے یہاں پر کہ کون کون سے باقی کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ گائنیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر فورا نام ہے ان کا یہ امرسیو جی کیا ہوا ہے انہوں نے یوکے سے رائل کالوجس سے اور ساتھ آئرلینڈ سے انہوں نے پوسٹ کریجوشن کیا ہوا ہے اچھا سابر دست یورپ سے انہوں نے لیکٹیشنل لیکٹیشنز کا جو کنسلٹنٹ ہے اس کا کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پلاسٹک سرجنگیسے میں نے آپ کو تاہیر ڈاکٹر تاہیر ایوب ہیں وہ آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جنرل فزیشن ہیں کنل صاحب وہ آتے ہیں اور باقی جو ہیں ابھی یہیں سے ہم نے شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے آگے اور کیا کیا فسیلیٹیز ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں اسے حساب سے باقی کے پروسیجرز سکین سے ریلیٹڈ سارے ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ پہلے دیکھ لیا جائے آپ کے ساتھ ذرا تھوڑا وزیٹ کر لیا جائے آپ کی کیلنگ کو کہاں کہاں کون سے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں کیا پروسیجر ہو رہے ہیں آپ کون سے ٹریٹمنٹ لوگوں کو یہاں پر دے رہے ہیں تو ناظرین آئیے ڈاکٹر سارے کے ساتھ وہ وزیٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہی پر ایک چھوٹی سی بریک بھی لیتے ہیں بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ہم یہی سے آپ کو جوائن کہیں گے اور دیکھ کریں یہ پروگرام کوہنوریٹ نائن ویڈ ڈاکٹر نبی حالی خان ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کوہنوریٹ نائن ویڈ ڈاکٹر نبی حالی خان اور آج ایک نئے انداز سے پروگرام آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں ہیلتھ کلینک میں اور یہ ایک ایسا کلینک ہے بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر سب سے ڈاکٹر ادریز سے میں نے آپ کی باتجیت بھی کروائی انہوں نے بتایا بھی کہ انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ سکن کے حوالے سے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو ابھی ڈاکٹر سب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ابھی ہم وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کلینک کیسے کام کر رہا ہے یہاں پر کون سی سپیشل مشینری جو ہے وہ موجود ہے سکن کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جی ڈاکٹر ادریز پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو ہائیڈرا فیشل دکھاتا ہوں جو جیسے کہ آپ کو بتایا آج کل سب سے زیادہ ان ہائیڈرا فیشل بھی ہے اور بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے مطلب بڑی بینائن ہے اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس ایس اچ نہیں ہے ڈاؤن ٹائم نہیں ہے کروانے تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے اس میں ہمارے نائن سٹیپس ہیں تو پھر چل کے دیکھتے ہیں اندر آ جائیں ہم ابھی آگے ہیں اس روم میں جہاں پر یہ ہائیڈرا فیشل کیلئے سپیشل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یہاں دیا جاتا ہے اور یہ جناب وہ مشین ہے آج اس مشین کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دیں لیٹرس مشین ہے اس میں ہم نائن سٹیپس ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایکس فولیشن کلینزنگ اور بلیک ہیڈز کی ریموول کے ساتھ ساتھ ہم سیرمز یوز کرتے ہیں یہ سیرمز ہیں اور ڈیفرنٹ سیرمز ہیں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں سکن کے حساب سے کون کون سا چاہیے کسی کو تین یا چار سیرمز چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سیرمز ہوتے ہیں الگ سے تو آپ کے جو یہ مشین ہے یا آپ نے کہیں سے امپورٹ کی ہے یا یہ پاکستانی ہے مطلب لی تو ہم نے یہاں ہی کے ڈیلر سے ہیں لیکن ہے یہ باہر سے مگوائی ہوئی مشین ہے اور اس میں جو ہے ابھی انہوں نے جو ایکسر ایڈیشنز دیئے ہیں یہ سپری ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہائیڈروفیشل میں یہ یہ کیا ہوتا ہے اس کو کہہ گئتے ہیں یہ سپری ہے اس میں ہم مختلف قسم کے جو ہے نا سیرمز پرہ ڈال کے تو اس کو ہم سپری کرتے ہیں تیراپی کے بعد میں سپیسیفک ٹپ یوز ہوتی ہے وہ بھی ہم سکن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہارٹ ٹپ چاہیے دوسری چاہیے اس کے بعد پھر جب یہ دوسری ٹریٹمنٹ ہے جس میں یہ ریڈیو فریکوینسی ہے اس سے سکن کی ٹائٹننگ اچھا یہ کیا ہے بلیک ہیڈ ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے جن کے بہت سارے ڈیپ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نارملی بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کی ریمووو کے لیے وہی سکشن سے ہی ہو جاتے ہیں کلینزنگ سے اور اگر ڈیپ ہوں تو پھر اس سے ہم وائبریشن کے ساتھ یوز کرتے ہیں ہائیڈرا فیشل میں چلے یہ دو چار چیزیں ہیں یہ دو چار چیزیں تو دیکھی ہیں بٹ یہ جو ہے اس میں سپیشل کچھ کر کے یہ کیا ہے یہ الٹرسون ٹریٹمنٹ ہے یہ کنٹور سپیشل دیا ہوا ہے جوالائن کے لیے تاکہ اس کی جوالائن کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے اور اسی حساب سے سائیڈز کے حساب سے دیکھا جاتا ہے یہ جوالائن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے نا یہ یہاں سے یہ اس طرح سے ایسے اس کو ہم موو کرتے ہیں تاکہ وہ اسی حساب سے جو ہے نا پروپرلی اس کو یوز کیا جا سکے اس کے علاوہ جیسے یہ بڑے ایریا کے لیے ہے آریف ٹریٹمنٹ یہ جو ہے یہ چھوٹے ایریا کے لیے ہے آئیز کی آراؤنڈ اور تاکہ وہاں کی بھی جو لیکسٹی ہے جو نا اس کو بھی تھوڑا سا بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس میں بٹنز ہیں یہ اس کو پوچھ کرنے کے لیے ہے کیا یہ نہیں نہیں یہ مشین کے اندر سے آچھا مشین کے اندر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اور یہ الٹرسون ٹریٹمنٹ ہے الٹرسون کا ہیڈ ہے اس کو ہم اس حساب سے یوز کرتے ہیں تاکہ جو سکن ہے اس کو مزید ٹریٹ کیا جا سکے یہ چھوٹے ایریا کے لیے الٹرسونٹ کے لیے ہے اور پھر یہ کولنگ تیراپی سے ہم اند پہ دیتے ہیں یہ تیراپی کچھ کچھ میری تیراپیوں سے ملتی جلتی تیراپی ہے نا تو اس وجہ سے میرے جائے وہ کولنگ تیراپی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے ہم بہت زیادہ دنوے میں ایکسپوز ہوتے ہیں سموگ ہوتا ہے تو وہ پھر سکن کے جو پورز ہیں وہاں پہ جا کے اس کو تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے تو اس سب کی کلنزنگ ایکسفولیشن اور جو ڈیبریز ہیں ڈیڈ سیلز ہیں وہ سارے کے سارے ریموو کر دیا جاتے ہیں تو نارملی ریکمنٹ ریکمنٹیشن یہی ہیں کہ ایبری منت ایک سیشن لے لیا جائے اس کا تو دو چار سیشن کے بعد بڑے اچھے رلس آجاتے ہیں یہ ہائیڈروفیشل کون سی عمر کے لوگوں کے لیے زیادہ بیسٹ ہے یہ عمر کا تو اس میں اتنا زیادہ رول نہیں ہے اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے جن کا آؤٹڈور ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو جن کا میک اپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں میڈیا کے لوگ جیسے آپ کی طرح انہوں نے مجھے بتا دیا یہ مجھے کلائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کلائنٹ بنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی لیکن یہ ہے کہ پہلی کلائنٹ میں بن گئے ہوں آپ کی ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا جو ہے وہ ہائیڈروفیشل روم جو ہم نے آپ کو وزٹ کروایا اب ذرا ڈاک سب آگے چلتے ہیں آئی پی ایل مشین پڑی ہوئی ہے ساتھ ہماری سنٹریفیو جا ہم پی ایر پی بناتے ہیں پلازمہ کی پروٹینز جو ہیں ان کو ارینج کر کے ہیر کی ٹریٹمنٹس اور فیس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اکنی سکار کے لیے بڑے اچھی ٹریٹمنٹ ہے ہم اپ ڈی بیسٹ آپشنز اس کا کیا کام ہے آئی پی ایل ہے ایکچولی انٹین سپلز لائٹ ہے اس میں چار پانچ آپشنز ہم ٹریٹمنٹس کے دیتے ہیں اس میں دو ہمارے پاس تین ہنڈل یہ تری ان ون والی مشین ہے جس میں سب سے پہلا آئی پی ایل کا ہے جس میں سپر ہیر ریموووال کہلیں جو فول باڈی ہیر ریمووال ان کے لیے یوز ہوتا ہے آرے بہت بھاری ہے بھائی یہ چیک کریں درہا دوگ سایب اس کو اٹھانے کے لیے بھی ایک بندہ ہوتا ہے ہاں جی وہ جو اٹھانے کے لیے اٹھانے کے لیے شروع لگتا ہے اچھا آپ نے ناشتہ نہیں کیا اس لیے تھوڑا سا یہ وہ حضنی لگ رہا ہے لیکن یہ یہ بہت ایوی ہے اور یہ کسی کو پڑے تو صحیح صحیح ٹکا کے 360 پہ ہے یہ کیا ہے اچھا جی آپ ٹک ہے صحیح ہے اس کو یہ یوز کرتے ہیں اور یہ والا ہینڈل جو ہے اس سے ہم یہ گن لگ رہی ہے جی یہ گن ہی کے طرح اس میں ہم لیزر کی ویو لینٹس یوز کرتے ہیں تو اس سے پھر کاربن فیشیلز اور باقی کے دوسرے جو ہے اس میں اور ٹیٹو ریموولز کے لیے یا اس طرح کے جو پگمنٹیشنز کے لیے یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ لیزر یہ گن نہیں ہے یہ لیزر گن ہے اور یہ لیزر گن بڑے کام کی چیز ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمتین کے لیے بڑی کام کی چیز ہے نا بلکل کے لیے بھی ہے دیفنیٹلی آج کل تو جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ جو جینس ہیں وہ بھی بڑے کروا رہے ہیں کانشینس ہیں کچھ اور آگے چلتے ہیں اور پھر اور بھی دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی ایک آپ کا سٹنگ ایریہ ہے یہ ہمارا سٹنگ ایریہ ہے اس میں ہم نے بڑا خود سے بنوایا کوویڈ کی سیچویشن کو نظر رکھتے ہوئے الگ الگ ایک ایک صوفا اور درمیان میں ہم نے جگہ بھی دیئی ہے یہاں پہ یہ سارے سارٹیفکیٹس بھی آپ نے جو ہے وہ لگائے ہیں سپیشلی یہ سارے سارٹیفکیٹس ہم نے اس لیے الگ آئے کہ تاکہ تھوڑا صحیح ہے کہ ایک تو کلائنٹس کو بھی پتا چلتا ہے کہ جب ہم آئے ہیں تو ایسے ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اور باقی کے یہ سارے آپ کے سامنے یہ ان کا سٹنگ ایریہ بہت اچھا ہے انہوں نے وہ ڈسپلے یہاں پہ دیا ہے کہ اس میں سوشل ڈسٹنسنگ کا بڑا خیال رکھا گیا ہے بیچ میں ایک ٹیبل ہے اور ساتھ جو ہے وہ یہاں پر سوفا رکھے گئے ہیں سوفا کے کلرز بھی بہت اچھے ہیں تو یہ اچھا ہے انہوں نے جو ہے وہ گرین اور بلو میں کافی اچھا جو ہے وہ ٹیکچر دیا ہوا ہے اور ریسیپشن پہ کیا ہے کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے جی ریسیپشن کا یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی اس کو پیپرلیس کیا ہوا ہے سسٹم کے تھوڑا آتا ہے جو بھی ہے پیشنٹ کلائنٹس کو ہم ریجسٹر کرتے ہیں پہلے تو وہ ساپوئیر کے تھوڑا آ جاتا ہے جیسے اگر کوئی کلائنٹ ہمارے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کرتا ہے تو سسٹم سے اس کو میسجز سل جاتے ہیں ایک دن پہلے میسج جاتا ہے پھر اس دن بھی میسج جاتا ہے ریمائنڈر کا تاکہ ان کو پتا ہو کہ کس ٹائم پہ کہاں پہ ساتھ جو ہے وہ لوکیشن میپ بھی اور یہ سارا کچھ یہ کرتی ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں آچھا سینئر ٹیکنیشن ہے ہماری تو یہ ساری جو مشینز ہیں ان کو بھی دیکھتی ہیں اور کرتی ہیں ساتھ یہ ہے کہ چھوٹی سی ہم نے ایک فارمیسی رکھی ہے میرے پیشنٹس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو میڈیسنز ہیں وہ یہاں پہ رکھی ہیں تاکہ جب کلائنٹ آتا ہے تو اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کی جا سکیں تاکہ وہ اسی حساب سے سیرم ہیں کریمز ہیں اور کچھ وائٹامنز ہیں سیرمز ہیں کریمز ہیں سن بلاکس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ٹیبلٹس بھی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو موس کامن پرابلمز ہیں ان کی میڈیسنز ہم نے رکھی ہوئی ہے مطلب ساری میڈیسنز نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر میڈیسن ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو موس کامن ہے جو ایزیلی اویلیبل نہیں ہے نارمل فارمیسیز میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس روٹین کی میڈیسنز ہوتی ہیں جو سکن کی جو ایک تو ایکسپینسیب ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر نہیں لکھے گا وہ اوور دی کونٹر والی میڈیسنز ہے نہیں تو وہ ڈاکٹر لکھے گا تب وہ رکھتے ہیں تو پھر اس سچویشن میں انہیں پرابلم ہوتی ہے کہ ایک فارمیسی سے ایک مل رہی ہے دوسری سے دوسری مل رہی ہے تو پھر وہ کلائنٹ کو ایک جگہ سے دس جگہ جانے کی بجائے پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پوری کی پوری ٹریٹمنٹ اور پورا پیکج یہیں پہ دیا جائے تاکہ ان کا بھی ٹائم بچ سکے اور یہ نہیں ہو کہ بعد میں آپ کو فون کر رہے ہیں یا یہ میڈیسن چینج کر دیں یہ نہیں مل رہی وہ نہیں مل رہی آجر ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اس میں گرین اور بلو کلر کو ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے میں اس کو اس لیے بھی معنی رکھتی ہوں کہ جب ہمارے پر پیشنٹ آتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنا انوارمنٹ چینج کریں اور آپ جو ہے وہ کلرز میں جائیں تو آپ نے یہ اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا یا یہ آپ کا شوق ہے ڈیکوریشن نہیں ڈیکوریشن جو انٹیریر ڈیکور ہے وہ میری بیٹی کا شوق ہے میرا نہیں ہے تو اس میں ان کا زیادہ رول ہے انہوں نے یہ سارے سلیک کی ہیں اور یہ تھا بیک گرونڈ میں مائنڈ میں یہ تھا انہوں نے پوچھا تھا میں نے کہا کہ مجھے کچھ لائیولی کلرز چاہی ہیں جس کو دیکھ کے آپ گلومی اور ڈل فیل نہیں کریں تو اس حساب سے پر انہوں نے وہ کلرز کیم بنائی تھی بچوں نے بہت اچھی چیزیں اچھا یہ اور بھی آپ کے جو ہے وہ یہاں پر کچھ اندر یہاں پر اور بھی دکھا دیتے ہیں کس طرح کے پیشنٹس اور یہ مشینری کیا کام کرتی ہے جو ہائی فو ہے ہائی انٹینسٹی فوکس الٹرسون جیسے ہائی فو یہ ٹریٹمنٹ نان انویسیب ہے ویٹ ریڈکشن کے لیے اور جو سیگی سکین ہے لوز سکین ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ڈبل چین ہے یا فیس پہ اگر کسی کو ہوتا ہے کہ زیادہ ہے تو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت اچھی ٹریٹمنٹ آپشن ہے یہ ٹھیک ہے اچھا یہ اس میں جو ہے وہ یہ ڈبل چین والی جو ہے وہ مشین اس میں یہ ساری مشینری میں اٹھا اٹھا دیکھنے مجھے بھی پر چل جانا ٹھیک ہے اوکے یہ ہے کہ یہ لیزر نہیں ہے یہ الٹرا ساؤنڈ ہے الٹرا ساؤنڈ ہے فوکسٹ الٹرا ساؤنڈ ہے ایک تو الٹرا ساؤنڈ جو ہم روٹین میں کرتے ہیں پیشنس کے دیکھنے کے لیے اور ایک یہ اس میں تھوڑی سی انرجی زیادہ ہوتی ہے اس انرجی کی وجہ سے جو ہے وہ سب فیٹ کو بھی ریڈیوز کرتی ہے اور پھر سکن کی ٹائٹننگ بھی ہوتی ہے دیکھیں جو میرے کام کی چیزیں ہیں میں وہ بھی ساسا دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہاں دیکھیں کہ روکٹ سب نے یہاں پہ پینٹنگز بھی ایڈ کی ہیں اور وہ اسی وجہ سے کہ جب آپ کسی ہسپٹل میں یا کسی کلیننگ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک سیڈ ایفیکٹ نہ ہو میں ہمیشہ پاکستان میں جو ہے وہ کلیننگز پہ بھی جو ڈاکٹرز اس کو بناتے ہیں اور ہسپٹل بھی جو بناتے ہیں ان کو یہ مشورہ دیتی ہوں اور کہتی بھی اپنے پروگرامز میں کہ پلیس کلرز میں آئیں لوگوں کو لائف میں لے کے آئیں جیسے کہ روکٹ سب نے یہاں پہ بلو اور گرین کلر کو ایڈ کیا یہ بڑا لائف کلر ہے لوگوں کی لائف کلر اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پینک براؤن پینٹنگز ایڈ کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں جب کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو وہ تھوڑا سا نومل فیل کرتا ہے اپنے آپ کو میں ایسا مہاری نفس جات آپ کو مطلب یہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں تو بہت اچھا ہے روکٹ سب یہ اسی کو بیک گرونڈ میں رکھتے ہوئے کیا تھا کہ جب کوئی آتا ہے تو اس کو لائیولی انوائرمنٹ دیا جائے اور ویو بھی ایسا دیا جائے اب ہم ذرا باہر کی طرف آتے ہیں اور ہم آپ کے پاس ایک اور یہاں پر جو ہے وہ روم ہے یہاں پر روم ہے اور کنسلٹیشن جو پلاسٹک ہمارے چھوٹے پروسیڈرز وہ اس روم میں وہ کرتے ہیں اور ہماری جو دو لیزر مشینز ہیں وہ ایک ہفتے تک باہر سے آنی ہے وہ کوریا سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر ڈسپلی کرنی ہے وہ میں ڈسپلی ہوگی انشاءاللہ چلیں ہم جی باہر کی طرف آتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ہم نے آج جس ہیلتھ کیر کا جو ہے وزٹ کروایا یہ ہیلتھ کلینک جو ہے وہ ڈی ایچ اے فیس سکس میں ہے ہیلتھ لانچ کے نام سے جو جے بلاک ہے سٹریٹ تھرٹین ہے اور نارملی جو نشانے ہیدر چوک جو ہے نا جو اگر آپ فیس ایٹ کی طرف سے ہیں ان کے مین جو براڈوئی ہے نا اس سے جب آپ فیس سکس کو ٹچ کرتے ہیں نا تو اس کی پھر لیفٹ سائٹ پہ یہ آتا ہے مین بولیوارڈ پہ ہی پلڈنگ ٹو ٹو سیون ہے تھرٹین سٹریٹ اور جے بلاک ہے چلیں یہ تو بھائی آپ لوگ اگر سکن کا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں سکن کی جو ہے وہ ڈیزیز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی کنسلٹرنشن آپ کو چاہیے اور ان کے پاس آپ آئیے ان کے پاس یوں کہ جو میں نے مشینری یہاں پر دیکھی ہے وہ لیٹسٹ ہے اور سکن کے لیے خاص طور پر لیٹس مشینری کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جب میں پروگرام کرتی ہوں میں نے ویکسینیشن پر پروگرام کیا ڈی سی لاہور مدرس ریاض مالک سب کے ساتھ وہ بہت سپر ڈوپر ہٹ گیا لوگوں نے اس کے بعد ہم سے پوچھا کہ جی آپ ویکسینیشن لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے اس پروگرام میں میں نے یہ کلیر کیا تھا کہ ویکسینیشن لگوانی چاہیے آج میں ان لوگوں کا ڈر اور خوف جو ہے وہ دور کر رہی ہوں جو لوگ سکن کے حوالے سے بہت زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سکن پر مختلف قسم کے کوئی سکارز نہ آ جائیں کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو نے ایتھانٹک کلینکس کھولے ہیں اور پروپر اپنے کلینک کو منٹین کیا ہے اور مشینری رکھی ہے تو یہ مشینری کو اتنی سستی بھی نہیں آتی ہے ابھی بڑی مہنگی آتی ہے مہنگی مشینری ہے بلکل ایسا ہی ہے اسی لیے سکن کی ٹریٹمنٹس بھی روٹین میں تھوڑی مہنگی ہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی اوور ہیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا آج کے حساب سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگست میں چونکہ یہ ہمارا اپنا مہینہ ہے یومی ازادی کا ہے تو میں نے اپنے کلائنٹس کے لیے ففٹی پرسنٹ تک کی ڈسکاؤنٹ آنونس کی ہوئی ہے اگست کا مہینہ پورا مہینہ آپ نے ازادی ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے کیا بات ہے تو ڈاکٹر ادریس نے اپنے کلینک پہ جو ہے وہ ہیلس لانچ پہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اگست کا مہینہ جو ہے نا یہ جو ازادی کا مہینہ ہم اس کو منائیں گے انشاءاللہ یہ تو آپ نے جو ہے وہ بگ ڈیل دے دی ہے جناب میرا خیال ہے آپ تو تمام جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں سکن کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ سکن پہ بال ہیں کوئی پیمپلز ہیں سکارڈز ہیں کوئی بلیک ہیٹس پرابلم ہے یا آپ اپنی سکن کی گلوئنگ کے لیے شائننگ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور وزٹ کریں بہت اچھا جو ہے وہ اٹموسفیر ہے بہت اچھا ہیلس لانچ انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے اور اس کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے منٹین کیا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر ادریس کی کاوش ہیں اور ساتھ میں ان کی بیٹی بھی اور ان کی وائف بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور مزید جو ہے وہ آپ نے یہاں پر جس طریقے سے جو ہے وہ آپ منٹیننس کر رہے ہیں اور پراپر طریقے سے جو بھی آپ کا چل رہے ہیں اس میں آپ کے کتنے پیشنٹ جو ہے وہ ڈیلی کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب اچھے نمبرز آ جاتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹیوں میں ہم خود بھی چھوٹیاں کرتے ہیں اور اسی حساب سے ہم کام کرتے ہیں اور اچھے نمبرز ہمیں مل جاتے ہیں چلیں اللہ کریں کہ آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ پیشنٹس اچھے والے ملیں جو صحیح اس چیز کو سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں کیونکہ اکثر جو ہے وہ پیشنٹس خود بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ آ کے خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سکین پہ یہ نہیں یہ چیز ٹھیک لگے گی ہم یہ نہیں یہ کروائیں گے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں آپ نے یہاں پہ ضرور وزٹ کرنا ہے آنا ہے یہاں ہیلس لانچ میں اور خاص طور پہ آپ فیس سکس میں اس کو وزٹ ضرور کیجئے گا اس کا ایڈریس بھی ہم جو ہے وہ منشن کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ڈاکٹر ادریس کی کاوش ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں آج کا پروگرام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا سکین کے حوالے سے جو بھی کوئی پرابلم ہے اس پہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جائیے کوہنور ایٹ نائن وید ڈاکٹر نبیح علی خان لکھئے وہاں پہ کمنٹ بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور میرے پروگرام کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ فیس بک پہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ ٹچ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی اور مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ جہاں جہاں ایپس موجود ہیں وہاں وہاں آپ جب ڈاکٹر نبیح علی خان لکھیں گے تو آپ لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں اور سازت میرے پروگرامز کو انجوائی بھی کریں اسی کے ساتھ کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے پھر ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک لی دیجئے گا اجازت اللہ نکے پان